موسیقی سب آپ بنگلہ دیش کے حالات کا کچھ موازنہ کر رہے تھے پہلے اب اس پہ یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے اندر نوجوان اس طرح سے متحرک ہو سکتے ہیں پاکستان میں تو ایک زمانے سے جو سوڈنٹ یونینز ہیں ان کی پر پابندی ہے نوجوانوں کو تو پلیٹیکلی ایکٹیو ہونے ہی نہیں دیا گیا تو آپ کیسے یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہاں پر بھی نوجوان اس طرح سے اٹھیں گے جیساں سے بنگلہ دیش کے اندر اٹھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ ایک چیز تو میں سیکھ گیا ہوں لیکن ایک میں ابتدا کرتا چلوں آپ کو یاد نہیں وہ وزیریعظم نے بلایا تھا علماء کو بلایا تھا تو نجومی آج کرنا شپ شپ سرکار کی شکل کے وہاں پر موجود ہوتے ہیں وہ آپ دیکھا آپ نے جوائے بھی کیا ہوگا چلیں وہ میں تو بیسے تھوڑا ماحول کو بہتر کرنے کے لیے میں نے وہ بیسے ہی ایک بات کہہ دی ہے اب آتی ہے اگلی بات کی طرف ہم نے بھی لائر ہم نے بھی طلبہ یونین کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے اور ہم محسوس کرتے رہے ہیں کہ طلبہ یونین جو پیسک اکیڈمی ہے جہاں سے گروتھ ہونی ہے لیکن عمران خان نے ان کی گروتھ اتنی کر دی ہوئی ہے لوگ جو مرضی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کچھ سیکھ لیا کیا نہیں سیکھ لیا لیکن ایک بات بڑی واضح ہے یہ میں آپ کو خبر دے رہتا ہوں کہ وکلا جہاں طلبہ ہے نا وہ کام اس پہ ہو رہا ہے اور بہت سے طلبہ آنے والے دنوں آج دیکھیں لاہور کے اندر پابندی تھی عمران خان کے محسوس کرتے ہیں بہت سے لوگ نکل آئے بنگلہ دیش کے یقیناً بنگلہ دیش کے محروضی حالات کا محاضنہ نہیں کیا جاسا تھا چونکہ وہاں بنگالی ایک ہی قوم تھے یہاں ہمارے چاروں طلبے ہیں یہاں پنجابی ہیں پرپٹھان ہیں سندھی ہیں اردو سپیکنگ ہیں بلوچی ہیں تو یہاں ہر ایک اور سب سے زیادہ جو فوکس اس دور میں رکھا اور انہیں پنجابیوں کے اوپر رکھا ہے باقی خیبر پکٹونخواہ یا سندھ سے یا بلوچستان سے نکلنے میں کوئی ٹائم نہیں لگنا لیکن پنجاب کے لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی کی ہے اور جو بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا نہیں بھائی ایسا نہیں ہے جو یہ قوم تیار کسی وقت بھی یہ باہر نکل سکتی ہے اگست اور سبتمبر بہت اہم ہے اور ایک بات اچھا حضر صاحب ایک چیز بھی یہ بھی اس کو کرتا جائیں کہ جو مسجد نبی کے امام ہے ان کا دور ہے باکستان ہمارے تو بائی لیٹرل الیلیشن اور اس قسم کے ریلیجس ایکشینجز بھی ہوتے رہتے ہیں لیکن کچھ لوگ کا یہ خیال ہے کہ جیسے میاں صاحب ایک زمانے میں جدہ گئے تھے تو اس میں کچھ سعودیز گرنٹیز تھی یا کچھ اور دوست مالک کی تھی تو کچھ لوگ کا خیال ہے کہ شاید ہے کہ شاید اس وقت جو پلٹیکل سچویشن ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ پیغام رسانی یا یہ معاملات بھی ہیں تو آپ کو ایسا کچھ نظر آ رہے ہیں دیکھیں میرے پاس خبریں ہیں کہ امریکہ کون گیا ہے یوکے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے میرے پاس خبریں ہیں میں بھی بتانا نہیں چاہتا آپ کو تو میں اس معاملے کو اس طرف بالکل جوڑتا ہوں ابھی آپ دیکھ لیں نا کہ اس گورنمنٹ نے پوری کوشش کی کہ ان کی مالی اور ویسے مدد ہو جائے چائنا کے حوالے سے جس طرح سی پیک کی طبعی اور بربادی کی اب میں وہ کہانی جو کہ نیشنل انٹریسٹ کا معاملہ میں اس میں مولوج نہ نہیں چاہتا پھر اپنا کتنے کی امداد آئی ہے سعودیہ نے کہاں کتنے کی خیال کیا یوئی نے یا باقی موالک نے اسے یہ بڑی امیتیں لگائیں بیٹی جو راجین میں رکھ لیے گا پاکستان ایکنومکلی جو حالات یہاں تک آگئے ہیں نا یہ جب تک وہ ایجنڈا نہیں چھوڑیں گے اور وہ ایجنڈا کیا ہے امریکی ایجنڈا امریکی ایجنڈا کو یہ کورنر کریں یہاں بیٹھ کے اس خطے کے اندر امران خان کے کیا کسور ہے وہ امریکہ کے خلاف ہی کیا تھا نا آپ بتا دیں کیا ہوا تھا رشیہ کی طرف جب دیکھنا شروع کیا تھا وہیں سے داؤن فال شروع ہوا اور وہیں سے داؤن فال کا نتیجہ ہم نے دیکھ لی اور آج بھی یاد رکھ لیجئے گا پاکستان کی بقا چائنہ کے ساتھ ہے اس ریجن کے ساتھ چینہ اور رشیہ کے ساتھ اس خطے کے ساتھ یعنی اسی میں بقا پاکی امریکہ بگر آپ کے سامنے مثال لے لیں انڈیا کی انڈیا رشیہ کا ہم نے رشیہ کا توڑنے میں کیا کردار کیا میں ملا کیا انڈیا رشیہ کے ساتھ کھڑا ہوا اور آج امریکہ جو ہے ان کے پاس آیا کھڑا ہے ان کے پاس بیٹھے کاروبار کر رہا ہے یعنی یہاں تو یہاں اتنی تو تعریف کر دیں ہماری فارن پولیسی امران خان کے پاس ساڑھے تین سال رہی پچھلے پچاس پچپن سال یا ستر سالوں سے جنہوں نے اس کا تباہی اور پربادی کیا ہے زمین بار وہ ہیں اور آنے والے دن میں آپ دیکھ لیں گے کہ اگر انہوں نے ابھی بھی ہوش کے ناخنہ لیے تو تب بھی نہیں آگی جو آپ کو ڈاؤنٹ رہ نہیں کیا ساتھ کچھ سامنے آگے رانہ صاحب یہ جو چیزیں ہیں کہ کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اس قسم کی تحریک نوجوان کر سکتے ہیں جو ہمیں بنگلہ دیش میں نظر آئی اور دوسرا جو ہے کہ یہ جو میں نے question کیا تھا کہ کیا دوستوں والے اس ساری صورتحال کو ذرا normalize کرنے کے لیے politicalی بھی کچھ کردار ادا کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ political dialogue ہوئے چاہیے یہ تو بات پرائیم منسٹر نے بجیٹ جلاس میں قومی سملی کے فلور پر کی تھی کہ آئیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ بیٹھیں گے تو ان کی دکانداری کیسے چلے گی امریکہ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت امران نیازی امریکہ ہی تھا جب اس نے کہا تھا کہ ایک 92 کا ورلڈ کپ تھا اور ایک میں لے کے آیا ہوں اور ٹرم سے بیٹھ کر تو اگلے دن سے جب وہ پاکستان آئے اسلام باز استقبال کیا گیا تو اگلے دن پانچ اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر پر قبضہ ہو گیا اور امران نے کہا موتی جیتے گا کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا تو بیڑا گھرک ہو گیا تو مجھے بتائیں کہ وہ سائفر سائفر کھیلنے والے وہاں کانگریس اور ان کی گود میں بیٹھ کر اب ان سے جا کر پناہ مانگ رہے ہیں اور جو بات روف حسن نے کی کہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ وہاں سے اپریٹ ہوتا ہے امریکہ سے اس لیے میں ارس کروں گا کہ امریکن کی آنکھوں میں آنکھیں نوازی نے ڈالی تھی جب اٹھائی مہینو سے اٹھانوے کو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا تھا یہ تو ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر مجھے بتائیں کہ جو پیشل جہاز سعودی عرب کا لے کے امران خان گئے تھے امریکہ تو پھر سعودی عرب نے وہ جہاز کیوں واپس مگا لیا تھا وہ بھی ایک ہسٹری ہے سعودی عربوں کی جو گھڑی گفتی وہ بھی یہ مندی میں جا کر بیئی جیتے ہیں تو انہوں نے تو بیڑا گھرک کیا تھا یو ہی سے لے کر چینہ چینہ کا جو سیٹ پیک منصوبہ انہوں نے وہ رزاق داؤگ نے کیا کھا تھا پاکستان مشکل ہو جائے نا تو پھر لیڈروں کو بھی اور سوشل میڈیا کو بھی پاکستان سے باہر سے آپریٹ کرنا پڑتا ہے آج اقلیتوں کا جو دن منایا جا رہا ہے پرائیم میسٹر صاحب نے آج لاہور میں تقریب کی ہے ہمارے مرکزی حافظ مانل ٹاؤن میں اور اقلیتوں کے حقوق جو بانی پاکستان نے کہا تھا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تحریک پاکستان کا بھی حصہ تھے ہم ان کے ساتھ ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور مسجد نبی کے امام مسجد جو ہیں وہ قابل اعترام ہیں میاں نوازی صاحب کو ملے ہیں آج وہ سبائی اسمبلی میں ہمارے پاس تشریف لائے ہیں ہم نے ان کا استقبال بھی کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مسجد نبی سردار دو جہان رحمت اللہ علمین کے در پر ہم تو حاضر دینے والے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب دو سال پہلے پرہمسٹ صاحب گئے تھے تو وہاں بھی ان پی ٹی اے والوں نے کیا کچھ کیا تھا ان کو سزائے ہو گئی تو پھر بھی جا کر وہ شباز شیل نے ختم کرائی تھی اس لیے میں سمجھتا ہوں ان کو پاکستان سے محبت نہیں عمران خان کہتا ہے کہ میں ہوں تو سب کچھ ہے ایدروائز کچھ بھی نہیں دیکھنا وہ شیل افضل مروت کا کیا قصور ہے وہ ان کی پارٹی کا ہے ان کی پارٹی کی تو لیٹری سے بھی ایک جگہ پہ نہیں پیٹھ سکتی اور یہ خوش ہے کہ وہ اندر رہے اور باہر ہماری دکان داری چلتی رہے رانا صاحب یہ شیل افضل مروت ہر جماعت میں ہوتے ہیں یہ ہر جماعت میں ہوتے ہیں شیل افضل مروتھ جیسے دیکھنا وہ شاہد خا کان اباسی اور یہ مفتا اسمہیل زبیر میں سمیتا ہوں شاہد خاکان باسی جب تھے تو تھے نہیں ہے اس لیے میں اس کرنا چاہتا ہوں کہ آج کاش لیفٹنٹ ازیر شہید ہوتے ہیں تو وہاں کا چی منسٹر نماز جنادہ ہوتا ہے نہیں ہے یہی بات ہے کہ آج وہاں کا چی منسٹر اپنے ایزلیٹی یہی کھامل نہیں جا سکتا شام کے بعد فضل الرمان صاحب نے یہی بات کی تھی پچھلے مینے کہ پالیس تھانوں میں محسور ہو جاتی ہے خیبر پکتوخہ بے یاروں مددگار کارکر کو کیا کہتے ہیں کہ سٹوئرٹ سے نکلیں گے ہاں سٹوئرٹ سے نکلتے ہیں طلبہ یونین کو نواز شیو نے بحال کیا تھا نائنٹین ایٹی نائن میں دعا کرتے ہیں دوبارہ کو بحال ہو جائیں میزر اندویس آپ کو لے لو یہ جو ہمارے جو نون مسلم پاکستانی ویسے میں عمومن جو ہے کہ یہ اقلیت کا ورڈ یوز کرنے سے گریز کرتا ہوں کہ یہ ہمارا آئین پاکستان آرٹیکل ٹونٹی فائیو جو ہے وہ ایکول سٹیزن کا رائٹ دیتا ہے سب کو تو یہ ہم چلے کہہ سکتے ہیں مسلم پاکستانی نان مسلم پاکستانی جیسے ہم بات کرتے ہیں میں دعا نویس آپ سے لے لیں تھوڑے سے کومنٹ پھر آپ کی طرف آتا ہوں اسی ایشیو کی اوپر ذہا اہمیت کو اجاگر کرنا اور اسے پیار مبد کا جو رشتہ ہے میں سمجھتا ہوں اس کو تقویت ملنی چاہیے بالکل ملنی چاہیے نویس آپ یہ بتائیں کہ اس میں جو بڑی لینڈ مارک ججمنٹ تھی قائد عظم کا خطاب کا بھی تذکرہ کر رہے تھے رانہ صاحب اور خاص طور پر جو قانون ساز اسمبلی سے تھا گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کا وہ خطاب تھا جی وہ بڑا تاریخی تھا اور اس کے اندر جو ہے کہ انہوں نے اکھا تھا کہ ہمیں رنگوں نسل اور کوئی تفریق اور کوئی مذہب کے بغیر جو ریاست کا کام جو ہے مذہب سے نہیں ہوگا بلکہ اس کو اپنی اپنی جو ہے پرسنل لائف کی اوپر چھڑا جائے گا پھر اس کے بعد ایک لینڈ مارک ججمنٹ تھی سپریم کورٹ کی عظر صاحب میں چاہوں گا اس کے نویز صاحب کے بعد آپ بھی اس کے اوپر کومنٹ کی جائے گا کہ جو پاکستان کے اندر جو نان مسلم ہے ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو کمیشن قائم ہونا تھا اور اس کو پروٹیکشنز دینی تھی آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ اگر کوئی خامیے رہ گئی ہیں اس ججمنٹ کے تناظر کے اندر تو کیا ہونا چاہیے جو حکومتوں کو وہ اقدامات لینے چاہیے میں آپ کا بہت زیادہ شک گزار ہوں کہ آپ نے آج کے پروگرام کے توجہ سے آج کا جو دن ہے 11 اگسٹ نیشنل منورٹیز ڈے کے موقع پر مجھے موقع دی ہے کہ میں پاکستان میں بسنے والی جو کروڑوں مذہبی اقلیت ہیں ان کی نمائندگی کر سکوں میں اپنی طرف سے پاپنی پارٹی کی طرف سے پاکستان میں تمام مذہبی اقلیتوں کو آج نیشنل منورٹیز ڈے پر ممارک بات پیش کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اور میں فخر سے یہ کہوں گا کہ 2009 میں جب پریزنٹ آصف علی زرداری پریزنٹ پاکستان تھے اور سید یوسف رزا گلانی پرائم میریسٹر پاکستان تھے تو قائد عظم محمد علی جناہ کی 11 اگست کی جو قانون ساز اسیمبلی سے خطاب کی جو نے تقریر کیا اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے 11 اگست کو منورٹیز دے قرار دیا گیا تاکہ اور میں یہاں یہ بھی بتاتا چنوں کہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ قائد عظم محمد علی جناہ نے مختلف مقامات پر مختلف جو ہاں تقریر کی ہیں تو یہ ڈیفرنٹ تقریر تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کی ہوں گی لیکن یہ جو خطاب تھا یہ بڑا ایک پہلی پاکستان کی پہلی قانون ساز اسیمبلی سے خطاب تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ تصور پاکستان کیا ہے ہم پاکستان کیسا چاہتے ہیں جس میں رنگ نسل مذہب عقیدہ کی بنا پر کوئی تاثب نہیں ہے چوچھات نہیں ہے بدقسمتی سے آفٹر دا ڈیتھ آف فاؤنڈنگ فادر محمد علی جناہ ایٹیچورز بدل گئے ہم وہ بنیادی اصول جس پہ اس سے روح گردانی ہم نے کر لی اور پاکستان میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات آپ کا رہے ہیں کسی کو اقلیت نون مسلم کہنے سے فرق نہیں پڑتا جب تک پاکستان میں لوگوں کے رویے نہیں بدلتے جب تک وہ ایسے قوانین پر نہیں بدلتے جب تک یہ رہے گا نوکریوں کے اشتہارات میں کہ جو ہے آپ جو چوتھے درجے کے جو ملازم ہیں وہ ہندو ہوں گے وہ کرشن ہوں گے تبدیلی نہیں ہے یہ ایک آخری منٹ ہمارے پاس تو اس پہ بڑا کیوکلی تصدق جلانی ڈیسینس کی اوپر آپ سمجھتے ہیں کیا عمل ہوا یا کیا خاص چیز ہونی چاہیے میں صرف ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا میں صرف ایک کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے اس وقت منورٹیز ڈے قرار دیا چار نشستیں جو ہیں وہ سینٹ آف پاکستان میں مقتص کی ہیں پانچ فیصد کورٹہ اقلیتوں کے لیے سرکاری اور نیم سرکاری نوکریوں میں کیا ہے اور ایک ماہ پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری نے کرسٹین میریج ایکٹ پر سائن کیے ہیں اور ابھی بھی نیشنل کمیشن آف منورٹیز اور جو ہے وہ مختلف جو نیشنل کمیشن سیٹوں میں چاہوں سبائی ساملیوں میں اضافہ اور قومی ساملی میں سیٹوں میں اضافہ انڈر پروسس ہے اس پر قانون سازی ہو رہی ہے بہت شکریہ نوید صاحب آپ کا میں حضرت چاہتا ہوں پروگرام کا ٹائم ختم ہوگا چلے پھر نیکس ٹائم بات کر لیں گے حضرت صاحب رانا شہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین آج تک لئے اتنا ہی خالج میل کجاز دیجئے اللہ حافظ